تاہم شہباز شریف کے پیٹ میں بات نہ رہ سکی اور انہوں نے جاتے ہی نواز شریف کو یہ بات فوراں بتا دی کہ اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ جنرل مشرف نصار اور شہباز اکٹھے لنچ کر رہے تھے جب جنرل مشرف نے مزاق کے انداز میں شہباز شریف سے کہا کہ باتوں باتوں میں چوہری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انیس سو اکانوے میں ایک دن اس وقت تیارمی چیف چوہری نصار سے ملے اور انہیں وزیر آزم نواز شریف کے نام ایک بڑا خفیہ پیغام دیا نصار نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جس طریقے سے نواز کے امریکہ جانے کی مخالفت کی تھی اس کے گواہ شہباز شریف خود ہیں نصار نے اس موقع پر گہرہ سانس لیا اور مجھے دیکھ کر بولے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس فوج کو نواز شریف نے بیل آؤٹ کیا تھا اس نے ہی انہیں اٹک کلے میں ڈال دیا نصار مجھے بتانے لگے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جن سیاسی مزرائے آزم نے فوج کے ساتھ اچھائی کی اسی فوج نے انہیں یا تو فانسی پر چڑھایا یا پھر اٹک کلے میں قید کر ڈالا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نصار نے کہا یہ بھٹوں ہی تھے جو نوے ہزار پاکستانی فوجی بھارتی قید سے واپس لے آئے تھے اور اسی آرمی نے انہیں فانسی دی ٹھیک ستائیس سال بعد اسی فوج نے یہی کام نواز شریف کے ساتھ کیا اپنی فوج کی عزت بچانے کے لیے نواز شریف اپنے اوپر تمام طرح تنقید سہتے ہوئے چار جولائی انیس و نینانوے کو امریکی صدر بل کلینٹین سے ملنے گئے انہوں نے وہاں امریکی مداخلت کے ذریعے ہماری فوج کی عزت بچا لی جو اس وقت بھارتی فوج کی وجہ سے نہائیت خطرے میں تھی ٹھیک تین ماہ بعد اسی فوج نے نواز شریف کو ہتکڑیاں لگا کر وزیراعظم ہاؤس سے گرفتار کر لیا نواز شریف اور جنرل مشرف میں بھی تنازعات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے ان اختلافات میں اصل تیزی اس وقت آئی جب یہ خبریں سامنے آنے لگی کہ جنرل مشرف کوئٹا کے کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل تارک پرویز کو نواز شریف سے ملاقات کرنے پر برطرف کرنے والے تھے شہباز شریف، چوری نصار اور جنرل مشرف ڈنر پر اکٹھے ہوئے جنرل مشرف نے انہیں بتایا کہ وہ جنرل تارک کو برطرف کرنے والے ہیں نصار نے جنرل مشرف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ان کے خیال میں جنرل تارک کے خلاف ایکشن لینا بہت ضروری ہے تو انہیں برطرف کرنے کی بجائے ان کا کہیں ٹرانسفر کر دیں جنرل مشرف نے چوری نصار کی اس تجویز سے اتفاق کیا نصار نے شہباز شریف سے بھی کہا کہ وہ نواز شریف کو مت بتائیں کہ ان کی جنرل مشرف سے جنرل تارک کے معاملے پر کیا بات ہوئی تھی کیونکہ وزیر آزم پہلے ہی خاصے نا خوش تھے تاہم شہباز شریف کے پیٹ میں یہ بات نہ رہ سکی اور انہوں نے جاتے ہی نواز شریف کو یہ بات فوراں بتا دی کہ جنرل مشرف جنرل تارک پرویز کو ان سے ملاقات کرنے کے الزام میں کوئٹا کے کور کمانڈر کی پوزیشن سے ٹرانسفر کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ جب نواز شریف کی سسرال میں ہونے والی کسی موت پر جنرل مشرف ان سے تازیت کیلئے ان سے ملنے گئے تو وزیر آزم نے جنرل تارک کا معاملہ ان کا سامنے اٹھا لیا جس سے ان دونوں کے درمیان خلیج مزید بڑھ گئی اگر ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی تھی تو اخبار میں یہ خبر چھپ گئی کہ جنرل تارک کو وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات کرنے پر جنرل مشرف نے برطرف کر دیا ہے یہ خبر پڑھ کر نواز شریف خاصے استعال میں آگئے وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر آئی ایس پی آر اس کی ایک وضاحت جاری کریں بات اتنی بڑھ گئی کہ کور کمانڈر راول پیڈی جنرل محمود نے یہ تجویز پیش کی کہ آئی ایس پی آر کے بجائے وزارتیں دفعہ اپنی طرف سے ایک وضاحت جاری کر دیں تاہم غصے سے بھرے نواز شریف نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اسی حسنا میں فوج میں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نواز شریف چار جرنیلوں کو کارگل آپریشن کے متعلق وزیر آزم کو بے خبر رکھنے کے الزام میں برطرف کرنا چاہتے ہیں جن میں جنرل محمود، جنرل عزیز اور کمانڈر ناظرین ایریاز، جنرل جوید حسم اور ڈیزی ملٹری آپریشن جنرل توقیر زیاد شامل ہیں جنرل مشرف نے فوری طور پر چوری نسار اور شہباز شریف سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ واقعی نواز شریف ان چار جنرلوں کو برطرف کرنا چاہتے ہیں جس پر ان دونوں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں مشرف کو پر اعتماد کرنے کے لیے انہیں نواز شریف سے چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی دلوا دیا گیا اسی حسنا میں جنرل مشرف کے قریبی جنرلوں نے نواز شریف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان کا پلان یہ تھا کہ اگر نواز شریف نے جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اس پر ایکشن لیں گے ان جنرلوں نے سیاسی حکومت کو ایک باقاعدہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر جنرل مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ اس پر شدید رد عمل ظاہر کریں گے نواز شریف کے گرد بیٹھے ساتشیوں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے جنرل مشرف کو برطرف نہیں کیا تو فوج انہیں برطرف کر دے گی دونوں اطراف نے اپنے تحیم برطرفی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے عداز میں اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فتح ان کی ہوئی جن کے پاس ٹینک عورتوں پہ تھی میں نے نصار سے پوچھا کہ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جنرل مشرف چاہتے تھے کہ نواز شریف وزارت عزمہ کوہدہ اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو دے دیں کیونکہ وہ انہیں زیادہ بہتر لیڈر سمجھتے تھے میری بات سننے کا چوری نصار مسکرائے اور بولے کہ دراصل شہباز شریف کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تھی اگر آپ نواز شریف کے اقتدار کے آخری دن یاد کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آرمی کی عادت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ نواز شریف کو کسی بات پر ڈکٹیشن دیتی جنرل مشرف نے دراصل مزاق میں یہ بات کی تھی اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ جنرل مشرف نصار اور شہباز اکٹھے لنچ کر رہے تھے جب جنرل مشرف نے مزاق کے انداز میں شہباز شریف سے کہا کہ آپ پنجاب پر حکمرانی کرنے کی بجائے اسلام آباد کیوں نہیں آ جاتے مشرف کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام آباد آ کر ایک طرح سے ڈپٹی پرائم منسٹر کا سرول ادا کریں اور نواز شریف کو ان کے مسائل سلجھانے میں ان کی مدد کریں بارہ اکتوبر 1999 کے شام چوری نصار علی خان وزیر آزم ہاؤس میں موجود تھے جب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے جنرل زیاؤدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کر دیا اس سے پہلے یکم اکتوبر کو چوری نصار علی خان ولی خان سے ملنے کے لیے لندن گئے تھے تاکہ وہ انہیں دوبارہ حکومت میں واپس لاسکیں وہ لندن میں دس دن رہے اور دس اکتوبر کو پاکستان واپس لوٹے تھے چوری نصار نے گیارہ اکتوبر کو نواز شریف سے ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ دبائی گئے ہوئے تھے بارہ اکتوبر والے دن شہباز شریف نے چوری نصار کو وزیر آزم ہاؤس لنچ پر بلایا دونوں نے وزیر آزم ہاؤس میں شہباز شریف کے کمرے میں بیٹھ کر لنچ کیا ان دونوں کو بتایا گیا کہ وزیر آزم ابھی ملتان سے واپس لوٹے ہیں اور کسی میٹنگ میں بصروف ہیں نصار اور شہباز نے وزیر آزم کو پیغام بھیجوایا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں جب وہ فارغ ہو جائیں تو انہیں بلا لیا جائے اسی اسنا میں شہباز شریف سو گئے اور چوری نصار ٹی وی دیکھتے رہے اچانک چوری نصار نے پی ٹی وی پر جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر سنی اور فوری طور پر شہباز شریف کو جگایا شہباز شریف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نواز شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کر دیا ہے انہوں نے بڑے غصے میں چوری نصار سے کہا کہ وہ ابھی جا کر وزیر آزم کو پجاب کے وزارتحالہ سے استیفہ دے دیں گے کیونکہ اگر وہ اپنے سہگے بھائی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد وزیر آلہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں نصار نے بھرے ہوئے شہباز کو تھنڈا کیا اور کہا کہ ان کے لئے پہلے ہی بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں وہ اب نئے مسائل نہ کھڑے کریں چوری نصار وزیر آزم ہاؤس سے نکلے اور آول پنڈی میں واقعہ اپنے گھر چلے گئے تھوڑی دیر بعد انہیں شہباز شریف کا فون آیا کہ چند فوجی افسران نے پی ٹی وی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے نصار نے دوبارہ اپنی گاڑی نکالی اور وزیر آزم ہاؤس کی طرف دوڑا دی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی فوجی وزیر آزم ہاؤس کو گیرے میں لے چکے تھے اور کسی نے انہیں اندر نہیں جانے دیا چوری نصار کو سمجھ آگئی کہ سارا کھیل ختم ہو گیا ہے چوری نصار جب اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ فوجیوں نے اسے گھیرا ہوا تھا پہلے تو انہوں نے انہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی آخر کار محض کے بعد انہیں اندر جانے دیا گیا اور وہ دو سال تک اپنے گھر میں قید رہے ایک رات انہیں اپنٹیکس کا شدید درد ہوا وہ ساری رات درد سے چڑپتے رہے لیکن فوجیوں نے انہیں علاج کے لیے باہر نہیں جانے دیا صبح کے وقت جا کر کہیں ان کا آپریشن ہوا یہ چوری نصار علی خان کی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن چند فوجی ان کے گھر کے گھرہ ڈال کر انہیں اپنے ہی گھر میں قید کر دیں گے یہ فوجی ان کی اور ان کے بچوں کی ڈاک کو چیک کرتے تھے ایک دن نیب اور ایف آئی اے کے دو آفیسر چوری نصار سے ملنے کے لیے گھر آئے ان دونوں نے نصار سے کہا کہ وہ نواز شریف کے خلاف ایک تحریری بیان دے کہ انہوں نے ان سے رائیوینڈ کے لیے گیس کی مزدوری لی تھی نصار نے ان سے کاغذ ہی لیا اور نواز شریف کے حق میں بیان لکھ کر دے دیا جنرل مشرف کے چوری نصار کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ تھا جس دن مشرف نے رفیق طارن کو ہٹا کر خود صدر بننے کا فیصلہ کیا اس سے ایک دن پہلے غیر متوقع طور پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود ان کے گھر پر تشریف لائے جنرل محمود تین گھنٹے تک چوری نصار کے ساتھ رہے دو گھنٹے پچاس منٹے تک نصار بولتے رہے اور جنرل محمود سنتے رہے ان تین گھنٹوں میں جنرل محمود صرف دس منٹ کے لیے بول پائے جو ہی جنرل محمود چوری نصار سے ہاتھ ملا کر سوہے پر بیٹھے نصار نے ان کے بولنے سے پہلے ہی ان پر تین باتیں بڑی واضح کر دی انہوں نے جنرل کو بتایا کہ وہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پی ایم ایل کیو کو جوائن نہیں کریں گے اور جنرل مشرف کی حکومت کے حق میں کوئی بیان جاری نہیں کریں گے جنرل محمود نے مسکراتے ہوئے کہا چلیں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن نواز شریف کے بارے میں کیا خیال ہے جو انہیں چھوڑ کر رات کے دھیرے میں جدہ چلے گئے تھے نصار نے جنرل محمود سے کہا کہ اگر آج انہوں نے نواز شریف سے بے ففائی کر کے اس قید سے رہائی پا بھی لی تو وہ ساری عمر اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے یہ بات سنکر جنرل محمود واپس چلے گئے فوجیوں کے ہاتھوں اپنے گھر میں ہی دو سال تک قید رہنے کی وجہ سے چوری نصار کے بچوں پر شدید پورا نفسیاتی اثر پڑا اس برے وقت میں چوری نصار کے بچوں کو سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جب چوری نصار اپنے گھر میں قید تھے تو جنرل مشرف نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوششن جاری رکھی انہیں مختلف قسم کی آفرز دی جاتی رہی انہیں پی ایم لکیو کا صدر بنانے سے لے کر وزیر عظم بنانے تک کی بھی پیشکش کی گئی اسی حسنا میں پی ایم ل نواز کے لیڈروں کی طرف سے چوری نصار علی خان پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ جنرل مشرف کو آرمی چیز بنوانے والے چوری نصار تھے لہٰذا حکومت کی برطرفی کا ذمہ دار ایک لحاظ سے انہیں بھی ٹھہرایا جا رہا تھا ان دنوں کے لسوم نواز اور تہمینہ دولتانہ نے جنرل مشرف کی حکومت کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا دیرے دیرے یہ بات مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ جنرل مشرف نے نواز شریف شہباز شریف خواجہ آصف فساکڈار اور پارٹی کے دیگر ٹاپ لیڈروں کو جیلوں اور اٹرک کلے میں رکھا ہوا تھا جبکہ چوری نصار وہ واحد لیڈر تھے جنہیں گھر پر قید کیا گیا تھا بہت سارے سوالیاں نشانات چوری نصار علی خان کے نواز شریف اور پارٹی سے وفاداری پر اٹھائے جا رہے تھے اور تو اور کلسوم نواز کی بھی یہی سوچ تھی کہ چوری نصار جنرل مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے بدلے میں انہیں جیل کے بجائے گھر میں رکھا گیا ہے یہ ساری باتیں کلسوم نواز نواز شریف کے کانوں میں ڈار رہی تھی جب وہ ان سے ملنے جیل جاتی اسی حسنا میں یہ بات بھی مشہور ہو کی گئی کہ کسی نے رات کے دھیرے میں چوری نصار کو بقاعدہ ڈرائمنگ کرتے ہوئے چکری کی طرف جاتے ہوئے موٹر ویپر دیکھا تھا ان تمام باتوں کا نواز شریف پر بڑا اثر ہو رہا تھا انتہائی غیر محسوس طریقے سے نواز شریف ان باتوں پر قائل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ چوری نصار علی خان بھی جنرل مشرف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نواز شریف کا ان باتوں پر فوراً یقین کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ جنرل مشرف اور چوری نصار پچھلے تیس برسوں سے ایک دوسرے کے دوست تھے اور نصار کے کہنے پر ہی انہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا چوری نصار کو ان باتوں کا علم نہیں تھا انہیں پہلی دفعہ نواز شریف کا ان کی ذات پر شک کرنے کا اس وقت پتا چلا جب ان کی قید ختم کی گئی چوری نصار رہائی کے بعد سیدھے لندن چلے گئے وہاں انہیں نواز شریف کا فون آیا انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے رہائی کے بعد جہاں دیگر لوگوں کا نام لے کر شکریہ ادا کیا وہاں انہوں نے ان کا نام چون نہیں لیا اس پر چوری نصار نے انہیں جواب دیا کہ میاں صاحب مجھے ان تمام لوگوں نے فون کر کے مبارک بات دی تھی میں آپ کے فون کا انتظار کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی فون کر کے مبارک بات نہیں دی لہٰذا میں نے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا چوری نصار اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی اس مختصر گفتگوں کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب دونوں کے سیاسی اور ذاتی تعلقات جو انیس سو پچاسی میں شروع ہوئے تھے وہ سترہ سال بعد آخر کار شکوک و شبہات کی نظر ہو گئے تھے چوری نصار نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے چوری نصار کے ساتھیوں نے اس پر بڑے شدید رد عمل ظاہر کیا انہوں نے چوری نصار کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اب نصار کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ کس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے کیونکہ وہ اپنے تحیم مسلم لیگ نواز کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکے تھے جس کی قیادت نے انہیں اس بات پر سرانے کی بجائے کہ انہوں نے پارٹی سے بنے وقت میں غداری نہیں کی تھی ان پر شک کیا تھا کہ وہ شاید جنرل مشرف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی کردار کوشی کی گئی تھی چوری نصار نے مجھے بتایا کہ اپنے سیاسی تاریخ کے اس اہم مرحلے پر میرے پاس دو راستے تھے یا تو میں پی ایم ایل نواز کے ساتھ چمٹا رہوں یا پیولز پارٹی کو جائن کر لوں انہوں نے میرے جیر بھٹوں کے قریبی ساتھ ہی آمنہ پراشا جو ان کی فیملی فرینڈ تھی کے ذریعے پیولز پارٹی جائن کرنے کے لیے خفیہ بات چیز بھی شروع کر دی تھی جب اس بات کا پتہ شہباز شریف کو چلا چوری نصار نے سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو انہوں نے فوری طور پر چوری نصار کو اس سے روکا اکتوبر دو ہزار دو کے الیکشن سر پر تھے شہباز شریف نے چوری نصار کو اپنی پرانی دوستی کا حوالہ دے کر اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے پر راضی کر لیا نواز شریف نے فون کر کے چوری نصار علی خان کو جدہ آنے کی دعوت دی جب تین سال بعد نواز شریف اور چوری نصار کے ملاقات ہوئی تو نصار نے گلہ کیا کہ جنرل مشرف کی برطرفی سے پہلے ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا تھا اس پر نواز شریف نے یہ جواز پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں اور شہباز شریف کو یہ بات بتاتے تو شاید وہ انہیں جنرل مشرف کو برطرف نہ کرنے دیتے اور وہ ہر قیمت پر جنرل کو گھر بھیجنا چاہتے تھے جوہدری نصار نے نواز شریف سے یہ بھی شکایت کی کہ وہ ان تین سالوں میں اتنے برے حالات سے گزرے لیکن انہوں نے کبھی ان سے یا پارٹی سے بے وفائی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی پارٹی کے لیڈر ان کے خلاف پروپگنڈا کرنے میں مصروف تھے چوری نصار علی خان کا اشارہ کلسوم نواز کی طرف تھا جن سے کئی برسوں سے ان کی بولچال تک بند تھی اور کلسوم نواز کے مرنے تک بند رہی جب میں چوری نصار علی خان سے دوہزار تین میں ان کے گھر پر ملا تھا اس وقت پاکستان کا نیوکلئر ایشو ایک دفعہ پھر تنازعات میں گھر چکا تھا باتوں باتوں میں چوری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انیس سو اکانوے میں ایک دن اس وقت تیار بھی چیف چوری نصار سے ملے اور انہیں وزیر آدم نواز شریف کے نام ایک بڑا خفیہ پیغام دیا جنرل اسلم بے کے بقول کہ اگر پاکستان ایک مسلم ملک کو نیوکلئر ٹیکنالوجی فرام کرنے پر تیار ہو جائے تو وہ اس کے بدلے میں بارہ ارب ڈالر دینے کو تیار تھا یہ سنکر چوری نصار علی خان جو اس وقت وزیر پٹرولیم کے لاوہ نواز شریف کے سپیشل اسسسٹنٹ بھی تھے ان کے پیرانتولی سے زمین نکل گئے انہوں نے جنرل کو بتایا کہ اس طرح کے سعودے بازی پاکستان کے مفات میں ہرگز نہیں ہے حیرانی ہوئے ڈوبے چوری نصار نے جنرل سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا حساس ہے کہ وہ وزیر آزم کے نام کس طرح کی تجویز بھیج رہے ہیں اور پاکستان پر مسلم ملک کو نیوکلئر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرنے کے الزام کی بنا پر کس طرح کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آرمی چیف چوری نصار کی یہ بات سن کر بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ وزیر آزم نواز شریف سے بات تو کریں وہ اس جیل کے ذریعے پاکستان کو بڑی آسانی سے بارہ عرب ڈالر دلوا سکتے تھے جب چوری نصار نے نواز شریف کو جنرل کی اس پیشکش کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ششدر رہ گئے اور انہوں نے نہایت نفرت بھرے لہجے میں اس تجویز کو نہ صرف مسرت کیا بلکہ کہا کہ کس طرح آرمی چیف کسی بھی ملک کو نیوکلئر ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی اس طرح کی اہم کانہ تجویز اپنے دماغ میں لیے گھوم رہا ہے یہ واقعہ سنا کر چوری نصار نے مجھے کہا کہ عمومی طور پر ہمارے فوجی جنرل سیاسی قیادت کو نا اہل سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہوتے اب بھلا بتائیں کہ ایسے آرمی چیف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو امریکہ کو سبق سکھانے کے نام پر ایک اسلامی ملک کو بارہ رب ڈالر کے ایٹم بھم فروخت کرنے کا بل صوبہ بنا لیتے ہیں میچوری نصار کی یہ بات سن کر یہ سوچتا اور مسکراتا ہوا ان کے گھر سے باہر آ گیا کہ جنرل اسلم بیگ پہلے آرمی چیف نہیں تھے جن کے ذہن میں اتنے بڑے بڑے آرہ خیالات پر ورشت پا رہے تھے جنرل بیگ سے بڑا کام تو جنرل مشرف نے کر دکھایا تھا جنہوں نے نہ صرف کارگل پر جنگ شروع کی جنواز شریف کے ذریعے امریکہ کو درمیان میں ڈال کر بھارت کو حملہ کرنے سے مچایا اور اسی کارگل کو استعمال کر کے وزیر آزم کو ہتکڑیاں لگا کر بڑے مزے سے اس ملک پر نو سال حکومت کی اور سب سے بڑھ کر انہوں نے چوری نصار کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آرمی چیف بھی بنوا لیا تھا سیاست دان کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو جائیں وہ ہمارے ان فوجی جنرلوں کے مقابلے میں زیرو ہیں آپ تصور کریں کہ اگر سیاسی طور پر چالاک اور سمجھ دار یہ فوجی جنرل ہمارے سیاست دان ہوتے اور مہدب اور اس درجے کی ذہانت رکھنے والی یہ سیاست دان ان کے جگہ فوجی جنرل ہوتے تو شاید پاکستان آج ایک ترقی آفتہ ملک بن چکا ہوتا میرا چوری نصار علی خان کے بارے میں تاثر بڑھا اچھا تھا تہاں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سیاسی رپورٹنگ کے شوقین بہت جلد ان لیڈروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہی چوری نصار نے قومی اسمبلی میں اپنے پرپرزیں پھیلانا شروع کیے تو یہ وہ شخص نہیں تھے جن سے مل کر میں نے ان کا انٹرنویو کیا تھا ان کی آواز اور رویے میں رہونت اور تکبر آ چکا تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی سے ہاتھ بھی ملائیں تو اس کے بعد واشروم جا کر اپنے ہاتھ دھوتے ہیں ایک دن انہوں نے مجھے بلا کر جنرل مشرف کے ایک وزیر کے سیکنڈر کے دستویزی ثبوت دیئے وہ وزیر ان کے حلقے میں ان کا روائیتی حریف تھا خبر اچھی تھی لہذا میں نے فائل کر دی کچھ دنوں بعد ان کا مجھے پھر فون آیا وہ بڑے پریشان تھے چکری کے قریب واقعہ ان کے گاؤں سے ملہکہ زمینوں کو فوجیوں نے ایکوائر کرنا شروع کر دیا تھا وہ وہاں کوئی فوجی تنسیب بنانا چاہتے تھے توری نسار کی اپنی زمینے بھی اس میں آ رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ میں اس پر ایک سٹوری کلمت کروں انہوں نے مجھے کچھ کاغذات بھی دیئے میں نے اپنے ایڈیٹر سے بات کی تو انہوں نے زیادہ دلچسپی کا مظہرہ نہیں کیا وہاں میں نے میرٹ پر اپنے ایڈیٹر کو نازی کر لیا کہ ہمیں یہ خبر شائع کرنی چاہیے اس کام میں دو تین دن لگ گئے ایک شام مجھے توری نسار کا بڑے غصے میں فون آیا کہ میں نے اب تک وہ خبر کیوں نہیں فائل کی میں ان کی ٹون سن کر بڑا حیران ہوا وہ ایسا ظاہر کر رہے تھا جیسے وہ میرے باس ہوں اور میں کسی سرکاری میں حکمہ کا ملازم اس دن کے بعد میرے ان سے کبھی تعلقات ٹھیک نہیں رہے نہ میں نے کبھی ان سے ہاتھ ملانے کا سوچا ہے مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ سب سیاستدان صحافیوں کو محض استعمال کرنا جانتے ہیں اگر آپ ان کی برجی کی خبر چھاپتے رہیں تو آپ بڑے اچھے اور زبردست صحافی ہیں اگر آپ اپنے پروفیشنلزم کو فالو کریں گے تو پھر یہ ایک لمحے میں اپنی وقات پر آ جاتے ہیں میں نے چودری نسار کے اس نویے سے بہت کو سیکھا اور اس کے بعد میں نے کسی سیاستدان کو اپنا دوست سمجھنے کی ہماکت نہیں کی چودری نسار سے رہی سے ہی امیدیں اس وقت ختم ہو گئی جب ڈان ٹی بی کے رپورٹر اعزاز سید نے اپنے چینل پر یہ خبر بریے کی کہ چودری نسار اور شہباز شریف آرمی چیف اشفاق پرویج کیانی سے اب تک چھے خفیہ ملاقاتیں کر چکے تھے اس خبر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جیلوں میں مار کھانے کے باوجود بھی یہ سیاستدان فوج کے ساتھ مل کر اس ملک اور اس کی سیاست کے خلاف ساشے کرنے سے باز نہیں آتے جنرل مشرف کے دور میں ماضی سے سبق حاصل کرنے کے دعوے دار ایک دفعہ پھر نئے آرمی چیف کے دروازے پر رات کو چوروں کی طرح دستک دے رہے تھے